اس لیکچر میں ہم ایکسرسائز نمبر 4.2 کو سالو کریں گے ایکسرسائز نمبر 4.2 میں جتنی بھی ایکوشنز دی گئی ہیں وہ ساری اس ٹائپ کی ہیں جن کو ہم کارڈرائٹک ایکوشن کی فارم میں ریڈیوز کرتے ہیں کوشن نمبر 1 میں جو ایکوشن دی گئی ہے وہ ہے ایکس ریز ٹو پاور 4 مائنس 6 ایکس ریز ٹو پاور 2 پلس 8 is equal to 0 یہاں پہ ایکس ریز ٹو پاور 4 جو ہے وہ سکیئر ہے ایکس ریز ٹو پاور 2 کا سو یہ اس ٹائپ کی ایکوشنز ہیں جن میں ہمارے پاس ایک ٹرم دوسری کا سکیئر ہوتی ہے ان ایکوشنز کو سالو کرنے کے لیے جیسے کہ میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا کہ وہ والی ٹرم جس کا دوسری ٹرم سکیئر ہوتی ہے اس کو کسی اور ویریبل کے ایکوال پٹ کرتے ہیں یہاں پہ ہم ایکس ریز ٹو پاور 2 کو کسی اور ویریبل کے ایکوال پٹ کریں گے لیٹ میں اس کو وی کے ایکوال پٹ کر دیتا ہوں تو ایکس ریز ٹو پاور 4 جو ہے وہ بن جائے گا وائے سکیئر یہ جو ایکس ریز ٹو پاور 2 اور ایکس ریز ٹو پاور 4 کی نئی ویلیوز ہیں یہ ہم اس ایکوشنز میں پٹ کر دیں گے جب پٹ کریں گے تو ایکوشنز ہمارے پاس بن جائے گی وائے سکیئر مائنس 6 وائے پلس 8 is equal to 0 اب یہ ہمارے پاس ایک کوارڈرائٹک ایکوشنز بن گئی ہے جس کو ہم کسی بھی میتھر سے سالو کر لیں گے اس کو ہم بائے فیکٹرائزیشن سالو کرتے ہیں فیکٹرز اس کے بنیں گے وائے سکیئر مائنس 4 وائے مائنس 2 وائے پلس 8 is equal to 0 پہلی دو ٹرمز میں سے وائے کامن آ رہا ہے سو وائے انٹو وائے مائنس 4 اگلی دو ٹرمز میں سے مائنس 2 کامن آ رہا ہے تو مائنس 2 انٹو وائے مائنس 4 is equal to 0 یہاں سے وائے مائنس 4 کامن آ رہا ہے وائے مائنس 4 انٹو وائے مائنس 2 is equal to 0 اب ایدھر وائے مائنس 4 is equal to 0 اور وائے مائنس 2 is equal to 0 اگر وائے مائنس 4 is equal to 0 تب وائے is equal to 4 اور اگر وائے مائنس 2 is equal to 0 تو وائے مائنس 2 is equal to 2 وائے کی ہمارے پاس دو وائلیوز آ گئیں 4 اور 2 ایکچلی یہ جو وائلیوز ہیں یہ ایکس سکیئر کی ہیں کیونکہ ہم نے ایکس سکیئر کو وائے کے ایکل پٹ کیا تھا سو ایکس سکیئر is equal to 4 اور ایکس سکیئر is equal to 2 ایکس سکیئر is equal to دونوں سائیڈ پہ سکیئر روٹ لیں گے پلس مائنس 2 اور ایکس سکیئر روٹ سکیئر روٹ آف 2 سلوشن سیٹ ہمارے پاس آ گیا پلس مائنس 2 اور پلس مائنس 2 سکیئر question number 1 سے لے کے question number 5 تک جتنی بھی equations ہیں وہ ساری اسی type کی ہیں question number 2 میں جو equation دی گئی ہے وہ ہے x raised to power minus 2 minus 10 minus 3 x raised to power minus 1 is equal to 0 اب یہاں پہ x raised to power minus 2 جو ہے وہ square ہے x raised to power minus 1 کا سو ہم x raised to power minus 1 کو کسی اور variable کے equal put کریں گے لیکن میں x raised to power minus 1 کو y کے equal put کرتا ہوں تب x raised to power minus 2 will become y square یہ جو values ہیں یہ ہم اس equation میں replace کر دیں گے تو equation ہمارے پاس بن جائے گی y square minus 10 minus 3 y is equal to 0 rearrange کر لیں تو y square minus 3 y minus 10 is equal to 0 اب یہ ہمارے پاس ایک quadratic equation بن گئی جب ہم اس کو solve کریں گے تو ہمارے پاس y کی دو values آئیں گی y is equal to minus 2 and y is equal to 5 آپ اس کو solve کر لیں گے یہ جو values ہیں یہ ہمارے پاس ہیں actually x raised to power minus 1 کی کیونکہ x raised to power minus 1 کو ہم نے y کے equal put کیا so x raised to power minus 1 is equal to minus 2 and x raised to power minus 1 is equal to 5 ہم نے value find کرنی ہے x کی دونوں side پہ ایسی پروکل لے لیں x will become minus 1 by 2 and x will become 1 over 5 یہ جو values ہیں in core solution set کی form میں لکھیں گے minus 1 by 2 and then is the question number 3 question number 3 میں ہمارے پاس جو equation دی گئی ہے وہ ہے x raised to power 6 minus 9 x raised to power 3 plus 8 is equal to 0 یہاں پہ x raised to power 6 جو ہے وہ square ہے x raised to power 3 کا so ہم x raised to power 3 کو y کے equal put کریں گے تو x raised to power 6 جو ہو جائے گا وہ y square ہو جائے گا یہ نئی values ہیں ان کو ہم اس equation میں replace کر دیں گے تو ہمارے پاس equation بن جائے گی y square minus 9 y plus 8 is equal to 0 یہ ہمارے پاس ایک quadratic equation بن گئی ہے اس کو ہم solve کریں گے تو y کی دو values آئیں گی y is equal to 1 and y is equal to 8 یہ جو values ہیں یہ actually x raised to power 3 کی ہیں کیونکہ ہم نے x raised to power 3 کو y کے equal put کیا so x raised to power 3 is equal to 1 and x raised to power 3 is equal to 8 اس کو ہم solve کریں گے x raised to power 3 minus 1 is equal to 0 and x raised to power 3 minus 8 is equal to 0 if x raised to power 3 minus 1 is equal to 0 اس کو solve کرنے کے لیے basically جبرا سے ہمیں بتا ہے کہ a raised to power 3 minus b raised to power 3 is equal to a minus b into a square plus a b plus b square so اس فارمولہ سے ہم اس کو open کریں گے یہ ہمارے پاس ہے x raised to power 3 minus 1 raised to power 3 is equal to 0 یہ ہمارے پاس بن جائے گا x minus 1 into x square plus x plus 1 is equal to 0 either x minus 1 is equal to 0 or x square plus x plus 1 is equal to 0 if x minus 1 is equal to 0 then x is equal to 1 and if x square plus x plus 1 is equal to 0 تو اس کو ہم by quadratic formula solve کریں گے تو x کی جو ہمارے پاس value آئے گی x is equal to minus 1 plus minus minus 3 square root divided by 2 if x raised to power 3 minus 8 is equal to 0 اس کو solve کرنے کے لیے ہم اس کو اس طریقے سے لکھیں گے x raised to power 3 minus 2 raised to power 3 is equal to 0 یہ ہمارے پاس ہو جائے گا x minus 2 into x square plus 2x plus 4 is equal to 0 either x minus 2 is equal to 0 or x square plus 2x plus 4 is equal to 0 if x minus 2 is equal to 0 then x is equal to 2 and if x square plus 2x plus 4 is equal to 0 اس کو ہم by quadratic formula solve کریں گے تو جو x کی ہمارے پاس value آئے گی وہ آئے گی x is equal to minus 1 plus minus minus 3 square root so solution set ہمارے پاس آ گیا solution set is equal to 1 2 minus 1 plus minus minus 3 square root by 2 and minus 1 plus minus minus 3 then is the question number 4 question number 4 میں ہمارے پاس equation دی گئی ہے 8 x raised to power 6 minus minus x raised to power 3 minus 27 is equal to 0 اس equation میں x raised to power 6 جو ہے وہ square ہے x raised to power 3 کا so x raised to power 3 کو ہم اور variable کے equal put کریں گے میں اس کو y کے equal put کرتا ہوں x raised to power 3 is equal to y then x raised to power 6 will become y square یہ جو نئی values ہیں x raised to power 3 کی اور x raised to power 6 کی ان کو ہم اس equation میں put کر دیں گے جب put کریں گے تو ہمارے پاس equation بن جائے گی 8 y square minus 19 y minus 27 is equal to 0 اب یہ ہمارے پاس ایک quadratic equation بن گئی جب ہم اس equation کو solve کریں گے تو y کی ہمارے پاس دو values آئیں گی y is equal to minus 1 and y is equal to 27 over 8 actually یہ جو values ہیں یہ x raised to power 3 کی ہیں کیونکہ ہم نے x raised to power 3 کو y کے equal put کیا ہے so x raised to power 3 is equal to minus 1 and x raised to power 3 is equal to 27 over 8 اس کو اس طریقے سے لکھا جا سکتا ہے x raised to power 3 plus 1 is equal to 0 and x raised to power 3 minus 27 over 8 is equal to 0 جس طرح سے ہم نے پچھلے question کو solve کیا اسی طرح سے ہم اس کو بھی solve کر لیں گے جب ہم solve کریں گے اس equation کو x raised to power 3 plus 1 is equal to 0 تب ہمارے پاس x کی دو values آئیں گی x is equal to minus 1 and x is equal to 1 plus minus minus 3 square root by 2 اور جب ہم اس equation کو solve کریں گے x minus 27 over 8 is equal to 0 so tب بھی ہمارے پاس x کی دو values آئیں گی x is equal to 3 by 2 and x is equal to minus 3 plus minus 3 into minus 3 square root divided by 4 آپ ان کو خود solve کرو گے جس طرح سے ہم نے پچھلے question کو solve کیا so ہمارے پاس solution set آ گیا solution set is minus 1 3 by 2 minus 1 plus minus minus 3 square root by 2 and minus 3 plus minus 3 into minus 3 square root by 4 یہ جو ساری values ہیں یہ اس equation کو satisfy کریں گے then is the question number 5 question number 5 میں جو equation دی گئی ہے وہ ہے x raised to power 2 over 5 plus 8 is equal to 6 x raised to power 1 over 5 اب اس equation میں x raised to power 2 over 5 جو ہے وہ square ہے x raised to power 1 over 5 کا so ہم x raised to power 1 over 5 کو کسی اور variable کے equal put کریں گے let میں نے اس کو y کے equal put کر دیا تب ہمارے پاس x raised to power 2 over 5 جو ہے وہ بن جائے گا y square so یہ جو نئی values ہیں ان کو ہم اس equation میں put کریں گے تو ہمارے پاس equation بن جائے گی y square plus 8 is equal to 6y اور y square minus 6y plus 8 is equal to 0 اب یہ ہمارے پاس ایک quadratic equation بن گئی جب اس کو solve کریں گے تو y کی دو values آئیں گی y is equal to 2 and y is equal to 4 یہ جو values ہیں یہ actually x raised to power 1 over 5 کی ہیں کیونکہ ہم نے x raised to power 1 over 5 کو y کے equal put کیا so x raised to power 1 over 5 is equal to 2 and x raised to power 1 over 5 is equal to 4 ہم نے value find کرنی ہے x کی so دونوں side پہ 5th power لیں گے x raised to power 1 over 5 whole raised to power 5 is equal to 2 raised to power 5 یہ ہمارے پاس بن جائے گا x is equal to 2 raised to power 5 is 32 similarly this side پہ ابھی 5th power لیں گے x raised to power 1 over 5 whole raised to power 5 is equal to 4 raised to power 5 یہ ہمارے پاس بن جائے گا x is equal to 1 0 2 4 so solution set is equal to 32 and then is the quiz number 6 quiz number 6 میں ہمارے پاس equation دی گئی ہے x plus 1 into x plus 2 into x plus 3 into x plus 4 is equal to 24 4 اب یہ ہمارے پاس پہنے 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 پہلے x square x square x square plus 5 x is equal to is equal to is equal to y then ہمارے پاس جائے گی to solve کر لیں گے 5x plus 10 5x plus 10 minus 15 minus 15 minus 15 square root by 2 so solution set is equal to 0 5 and minus 5 plus minus minus 15 square root by then is the question number 7 question number question number سے لے کے question number 11 تک جتنی بھی equations دی گئی ہیں وہ ساری product ہیں 4 linear factors کی اور ساری اسی method سے solve ہوں گی جس method سے ہم نے question number 6 والے equation کو solve کیا question number 7 میں جو equation دی گئی ہے وہ ہے x minus 1 into x plus 5 into x plus 8 into x plus 2 minus 880 is equal to 0 سب سے پہلا step ہم یہ کریں گے کہ ان کو ہم arrange کریں گے arrange اس طریقے سے کریں گے کہ جب ان کو multiply کیا جائے تو ان میں x square اور x والے جو terms ہیں وہ same ہوں so ان کو arrange کرنے کے لئے x minus 1 and x plus 8 ایک پیر یہ بن جائے گا اور x plus 5 and x plus 2 ایک پیر یہ بن جائے گا is equal to 8 80 ان دو پیرز کو آپس میں multiply کریں گے اور ان دو پیرز کو آپس میں multiply کریں گے جب ان کو آپس میں multiply کریں گے تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا x square plus 7x minus 8 جب ان 10 10 is equal to 8 80 next دونوں میں جو چیز common آ رہی ہوگی اس کو کسی اور variable کے equal put کریں گے اب یہاں پہ x square plus 7x جو ہے وہ common آ رہا ہے تو x square plus 7x کو کسی اور variable کے equal put کرتے ہیں x square plus 7x is equal to y یہ ہمارے پاس بن جائے گا y minus 8 into y plus 10 is equal to 8 80 جب اس کو آپ اس میں multiply کریں گے تو یہ ہو جائے گا y square plus 2y minus 80 is equal to 8 80 اور y square plus 2y minus 80 minus 8 80 is equal to 0 then یہ بن جائے گا y square plus 2y minus 9 60 is equal to 0 یہ quadratic equation بن گئی جب اس کو solve کریں گے y کی 2 values آئیں گی y is equal to 30 and y is equal to minus 32 अब یہ جو values ہیں یہ ہمارے پاس x square plus 7x کی ہیں کیونکہ x square plus 7x کو ہم نے y k equal put کیا ہوا ہے so x square plus 7x is equal to 30 and x square plus 7x is equal to minus 32 سب سب سے پہلے ہم اس کو solve کرتے ہیں x square plus 7x is equal to 30 اس کو اس طرح سے لکھا جا سکتا ہے x square plus 7x minus 30 is equal to 0 یہ quadratic equation بن گئی جب ہم اس کو solve کریں گے تو x کی ہمارے پاس 2 values آئیں گی x is equal to minus 10 and x is equal to 3 similarly دوسری equation x square plus 7x is equal to minus 32 اس کو اس طرح سے لکھا جا سکتا ہے x square plus 7x plus 32 is equal to 0 جب ہم اس کو solve کریں گے تو جو ہمارے پاس x کی value آئے گی x is equal to minus 7 plus minus minus 79 square root divided by 2 so جتنے x کی values آئی ہیں ان کو ہم solution set کی form میں لکھ دیتے ہیں solution set is equal to minus 10 3 and minus 7 plus minus minus 79 square root divided by n is the quiz number 8 quiz number 8 میں جو ہمارے پاس equation دی گئی ہے وہ ہے x minus 5 into x minus 7 into x plus 6 into x plus 4 minus 5 0 4 is equal to 0 0 پہلا پہلا step ہم یہ کریں گے کہ اس کو ہم arrange کریں گے arrange کر کے دو دو کے pairs بنائیں گے pairs جس کے ہمارے پاس بنیں x minus 5 into x plus 4 and x minus 7 into x plus 6 is equal to 504 then ان دو pairs کو آپ میں multiply کریں گے اور ان دو pairs کو آپ میں multiply کریں گے جب ان کو آپ میں multiply کریں گے تو یہ ہمارے پاس بنے x square minus x minus 20 اور جب ان کو آپ میں multiply کریں گے تو یہ ہمارے پاس بنے x square minus x minus 42 is equal to 504 اب ان دونوں میں ہمارے پاس x square minus x جو ہے وہ کا منا رہا ہے so x square minus x کو کسی اور variable کے equal put کریں گے اس کو جب ہم y equal put کر دیں گے تو ہمارے پاس equation بن جائے y minus 20 into y minus 42 is equal to 504 جب اس کو ہم آپ میں multiply کریں گے تو یہ ہمارے پاس بن جائے y square minus 62 y plus 8 40 minus 504 is equal to 0 یہ ہمارے پاس solve کر لیں گے تو آ جائے گا y square minus 62 y plus 300 and 36 is equal to 0 یہ quadratic equation بن گئی اس کو solve کریں گے تو y کی 2 values آئیں گی y is equal to 6 and y is equal to 56 یہ جو values ہیں actually ہمارے پاس x square minus x کی ہیں so x square minus x is equal to 6 and x square minus x is equal to 56 یہ ہمارے پاس quadratic equations بن جائیں گی جب ان کو solve کریں گے x کی ہمارے پاس values آ جائیں گی جب اس equation کو solve کریں گے x کی value آئے گی وہ ہمارے پاس آئے x is equal to minus 2 and 3 اور جب اس کو solve کریں گے x کی ہمارے پاس value آئے گی minus 7 and 8 so solution set is equal to next is the question number 9 question number 9 میں ہمارے پاس equation دی گئی ہے وہ ہے x minus 1 into x minus 2 into x minus 8 into x plus 5 plus 360 is equal to 0 سب سے پہلے ہم اس کو arrange کر کے دو دو کے pairs بنائیں گے اس کے ہم pairs بنائیں x minus 1 and x minus 2 اور دوسرا pair x minus 8 and x plus 5 is equal to minus 360 then ان دو pairs کو آپ میں multiply کر دیں گے اور ان دو pairs کو آپ میں multiply کر دیں گے جب ان کو multiply کریں گے تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا x square minus 3x plus 2 اور جب ان کو آپ اس میں multiply کریں گے تو یہ ہمارے پاس بن جائے is equal to minus 360 جب اس کو آپ اس میں multiply کریں گے تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا y square minus 38y minus 80 plus 360 is equal to 0 اس کو solve کریں گے تو یہ بن جائے گا y square minus 38y plus 280 is equal to 0 یہ quadratic equation بن گئی اس کو solve کریں گے تو y کی values آئیں گی y is equal to 28 and y is equal to 10 actually یہ جو values ہیں یہ ہمارے پاس x square minus 3x کی ہیں کیونکہ ہم جب ہم اس کو solve کریں گے quadratic equation بن گئی ہے تو ہمارے پاس x کی values آئیں گی x is equal to minus 4 and 7 اور جب ہم اس کو solve کریں گے x square minus 3x is equal to 10 x کی 2 values آئیں گی x is equal to minus 2 and 5 so solution set is then is the question number 10 question number 10 میں جو equation دی گئی ہے وہ ہے x plus 1 into 2x plus 3 into 2x plus 5 into x plus 3 is equal to 945 سب سے پہلے ہم نے ان کو arrange کرنا ہے arrange اس طریقے سے کرنا ہے کہ جب دو پیرز کو آپس میں multiply کیا جائے تو ان میں x اور x square والی terms ہیں وہ یا تو same ہوں یا ایک دوسرے کا integer multiple ہوں so میں اس کو اس طریقے سے arrange کرتا ہوں x plus 1 into x plus 3 into 2x plus 3 into 2x plus 5 is equal to 9 45 ان دو پیرز کو آپ اس میں multiply کر دیں گے اور ان دو پیر کو آپ اس multiply کریں گے تو یہ ہمارے پاس آئے x square plus 4x plus 3 اور جب ان دو کو آپ اس میں multiply کریں گے تو یہ ہمارے پاس آئے گا 4x square plus 16x plus 15 is equal to 9 45 اب یہاں پہ x square اور x والی جو terms ہیں وہ ایک دوسرے کا integer multiple ہیں سو جب میں x square plus 4x کو y کے equal put کروں گا تو 4x square plus 16x کی جو value ہے وہ آئے گی 4y جو نئی values ہیں ان کو ہم اس equation میں replace کر دیں گے تو ہمارے پاس equation بن جائے گی y plus 3 into 4y plus 15 is equal to 945 is so x square plus 4x is equal to 12 and x square plus 4x is equal to minus 75 over 4 to minus 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 59 square root divided by 2 so solution set is minus 6 2 and minus 4 plus minus 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 then the question number 11 question number 11 میں ہمارے پاس equation دی گئی ہے 2x minus 7 into x square minus 9 into 2x plus 5 minus 91 is equal to 0 اس میں ہم پہلے x square minus 9 کو دو جو factors ہیں اس میں لکھ لیں گے یہ ہمارے پاس بن جائے گا 2x minus 7 into x minus 3 and x plus 3 into 2x plus 5 minus 91 is equal to 0 then ہم ان کے pairs بنائیں گے pairs اس طرح سے بنائیں گے جب ان کو آپس میں multiply کیا جائے تو ان میں x اور x square والی terms جو ہیں یا تو same ہوں یا ایک دوسرے کا integer multiple ہوں so ان کو arrange کرتے ہیں 2x minus 7 into x plus 3 and 2x plus 5 into x minus 3 minus 91 is equal to 0 جب ان دو کو آپس میں multiply کریں گے تو ہمارے پاس آئے گا 2x square minus x minus 21 اور جب ان دو کو آپس vate y minus 15 minus 91 is equal to 0 جب اس کو آپ میں multiply کریں گے تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا y2 minus 36y plus 315 minus 91 is equal to 0 اور y2 minus 36y plus 224 is equal to 0 یہ ہمارے پاس ایک quadratic equation بن گئی جس کو ہم solve کریں گے تو y کی دو values آئیں گی y is equal to 28 and y is equal to 8 اب یہ جو values ہیں یہ actually 2x square minus x کی ہیں so 2x square minus x is equal to 28 and 2x square minus x is equal to 8 جب ہم اس کو solve کریں گے 2x square minus x minus 28 is equal to 0 تب ہمارے پاس x کی دو values آئیں گی x is equal to 4 and minus 7 by 2 اور جب ہم دوسری equation کو solve کریں گے 2x square minus x minus 8 is equal to 0 تب جو x کی value آئے گی وہ آئے گی x is equal to 1 plus minus 65 square root by 4 so solution set is equal to 4 minus 7 by 2 and 1 plus minus 65 then is the question number 12 question number 12 میں ہمارے پاس equation دی گئی ہے x square plus 6x plus 8 into x square plus 14x plus 48 is equal to 105 actually یہ بھی اسی type کا question ہے جس type کے ہم نے question number 6 سے لے کے 11 تک solve کیے لیکن اس میں تھوڑی اسی changing ہے پہلے ہم اس کے factors بنائیں گے اور اس کے بعد پھر یہ اسی طرح کی equation بن جائے گی جس طرح کے questions ہم نے 6 سے لے کے 11 تک solve کیے جب اس کے factors بنائیں گے تو یہ ہمارے پاس بنیں گے x plus 2 and x plus 4 اور جب اس کے factors بنائیں گے تو یہ ہمارے پاس بنیں گے x plus 6 and x plus 8 is equal to 105 then ہم ان کو دو دو کے pairs میں arrange کریں گے arrange اس طریقے سے کریں گے کہ اگر ان کو آپ اس میں multiply کیا جائے تو ان میں x اور x square والی terms جو ہیں وہ same ہو میں ان کو اس طریقے سے arrange کرتا ہوں x plus 2 into x plus 8 and x plus 4 into x plus 6 sorry x plus 6 is equal to 105 جب ہم ان کو ملٹیپلائی کریں گے تو یہ آجائے گا x square plus 10x plus 24 is equal to 105 اب ان دونوں میں ان دونوں میں x square plus 10x جو ہے وہ کامن آ رہا ہے so x square plus 10x کو y کے equal put کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس equation بن جائے گی y plus 16 into y plus 24 minus 105 is equal to 0 جب ان کو آپ اس میں ملٹیپلائی کریں گے تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا y square plus 40y plus 279 is equal to 0 یہ quadratic equation بن گئی جب اس کو solve کریں گے تو y کی دو values آئیں گی y is equal to minus 9 and y is equal to minus 31 actually یہ جو values ہیں یہ x square plus 10x کی ہیں so x square plus 10x is equal to minus 9 and x square plus 10x is equal to minus 31 پہلے اس کو solve کرتے ہیں x square plus 10x plus 9 is equal to 0 جب اس کو solve کریں گے تو x کی ہمارے پاس values آئیں گی x is equal to minus 9 and x is equal to minus 1 x square plus 10x plus 31 is equal to 0 جب اس کو solve کریں گے تو x کی ہمارے پاس value آئے گی x is equal to minus 5 plus minus minus 6 square root so solution set is equal to minus 9 minus 1 and minus then is the question number 13 question number 13 is the same as the question number 12 question number 13 میں جو equation دی گئی ہے وہ ہے x square plus 6x minus 27 into x square minus 2x minus 35 is equal to 385 پہلے ہم اس کے factors بنائیں گے اس کے جب ہم factors بنائیں گے تو وہ بنائیں گے x plus 9 and x minus 3 اس کے factors بنائیں گے تو وہ بنائیں گے x minus 7 and x plus 5 is equal to 385 next ہم ان کو دو دو کے pairs میں arrange کریں گے arrange اس طرح سے کریں گے اگر ان کو multiply کیا جائے تو ان میں x اور x square والے یوں terms ہیں وہ same رہے ہیں so x plus 9 and x minus 7 ایک پہر یہ بن جائے گا اور x minus 3 and x plus 5 ایک پہر یہ بن جائے گا is equal to 385 then ان دو کو آپس میں multiply کریں گے اور ان دو کو آپس میں multiply کریں گے جب ان دو کو آپس میں multiply کریں گے تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا x square plus 2x minus 63 اور جب ان دو کو آپس میں multiply کریں گے تو یہ بن جائے گا x square plus 2x minus 15 is equal to 385 دونوں میں x square plus 2x جو ہے وہ کامن آ رہا ہے so x square plus 2x کو ہم y کے equal put کر دیں گے یہ ہمارے پاس بن جائے گا y minus 63 into y minus 15 minus 385 is equal to 0 ان دو کو جب ہم آپس میں multiply کریں گے تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا y square minus 78y plus 560 is equal to 0 اس کو جب ہم solve کریں گے تو y کی دو values آئیں گی y is equal to 70 and y is equal to 8 اب یہ جو values ہیں یہ x square plus 2x کی ہیں so x square plus 2x is equal to 70 and x square plus 2x is equal to 8 پہلے ہم اس کو solve کرتے ہیں x square plus 2x minus 70 is equal to 0 جب اس کو solve کریں گے تو x کی ہمارے پاس value آئے گی x is equal to minus 1 plus minus minus 71 square root اور جب ہم اس کو solve کریں گے x square plus 2x minus 8 is equal to 0 تو x کی ہمارے پاس دو values آئیں گی x is equal to minus 4 and x is equal to 2 so solution set is minus 4, 2 and minus 1 plus x ы ڈا 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 � موسیقی